حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی مسلسل چالیس دن تک آتش قدہ نبرود میں رہنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آتش قدہ سے باہر آئے تو ملک شام کی طرف چل دئیے وہاں جا کر ایک شہر جو خزائن الوجہ کہلاتا تھا آپ علیہ السلام نے قائم کیا اس شہر میں پہنچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ ہزاروں آدمی نفیس لباس پہن کر ایک عظیم و شان میدان کی طرف جا رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دیکھ کر لوگوں سے دریافت کیا تم کہاں جا رہے ہو انہوں نے کہا یہاں ایک بادشاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال یہ کیا جاتا ہے کہ اس جیسا آج سارے عالم میں کوئی نہیں ہر ملک کے بادشاہ اور شہزادے اس کی خاصتگاری کرتے ہیں وہ شہزادی کسی کو قبول نہیں کرتی کہتی ہے کہ میں اپنی پسند کی شادی کروں گی آج تقریباً سات دن ہو رہے ہیں لوگ برابر وہاں جاتے ہیں اس کا طریقہ عمل یہ ہے کہ جب سب وہاں جمع ہو جاتے ہیں تو شہزادی خود نکل کر دیکھتی ہے لیکن پسند کوئی نہیں کرتی یہ بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو انہی لوگوں کے ساتھ ہو لیے اور اسی میدان کے ایک گوشے میں جا بیٹھے جب دوپہر ہو گئی اور تمام لوگ حاضر ہو گئے تو وہ شہزادی اپنے ساتھ ستر خواہ سے لے کر اور تاجہ زاری سر پر رکھ کر اور نکاب چہرے پر ڈال کر اور ایک تہرن جزاری زیورات سے جڑا ہوا ہاتھ میں لے کر میدان میں جا کر ایک سرے سے سب کو دیکھنے لگی جب حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی تو ایک نور ان کی پیشانی پر چمکتا ہے وہ شہزادی اس نور کو دیکھ کر ان کے حسن و جمال پر عاشق ہو گئی اور تہرن جزیری کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گون میں ڈال دیا اور خود تخت پر جا بیٹھی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے گئے در حقیقت وہ نور جس پر شہزادی عاشق ہوئی وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر ظاہر ہوا تھا بادشاہ نے اسے دیکھ کر اپنی بیٹی کی طرف نگاہ کی اور کہا اے بیٹی نیک شوہر تو نے پایا مگر مرد غریب ہے کچھ فائدہ نہیں سب عمرہ نے مل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس کی شادی کر دی اور تمام رسومات بادشاہ نے ادا کی اور سارے شہر میں خوشی ہوئی قصص الانبیاء یہ بھی بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ مانند سائرہ قاتون اور حبہ علیہ السلام کے نہ کوئی حسن و جمال میں ہوا نہ ہوگا شادی کا چند ماہ بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مصر کی طرف جانے کا قصد کیا سائرہ قاتون نے کہا میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی اور بغیر تمہارے میری زندگی محال ہے لہٰذا مجھ کو بھی اپنے ہمرا لہ چلو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا بات تمہیں نہیں چھوڑے گا سائرہ قاتون بولی میرے باپ کی قدر تمہارے وجود کے سامنے میرے نزدیک کچھ بھی نہیں اگر چھوڑے گا نہیں میں بے حکم اس کے تمہارے ساتھ چلوں گی کیونکہ تمہارے بغیر میری زندگی محال اور وبال ہے پھر سائرہ قاتون نے اپنے باپ سے رخصت مانگی اس نے ان کو اجازت دے دی تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سائرہ قاتون کو لے کر شہر سے نکلے اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا راستے میں کچھ لوگوں نے کہا اے ابراہیم مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے اور وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص عروس نو کا بہت زیادہ شائق ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کے راستے پر دس دس آدمی متین رہتے ہیں جو کوئی مال و اسماب مصر لے کر جاتا ہے تو اس کو پکڑ کر اس کا مال محصول لے لیتا ہے اور اگر کوئی سوداگر عورت کے ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو بھی چھین لیتا ہے یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری شادی کی ابتداء ہو رہی ہے اسم کر حضرت ابراہیم علیہ السلام اندیشہ کرنے لگے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ناموس میں بزرگ تھے اور سائرہ خاتون کے برابر حسینہ سارے جہاں میں کوئی عورت نہ تھی اس رہ کے سوا جانے کے واسطے کوئی دوسری رہ بھی نہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک صندوق بنا کر سائرہ خاتون کو اس میں چھپا کر کفر لگا دیا اور صندوق کو اونٹ پر کسوا دیا جب شہر میں جا پہنچے تو محصول والے آ کر صندوق کھولے لگے تاکہ اس کی جنس دیکھ کر اس کے موافق اس کا محصول لیں اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا صندوق مت کھولو اس کا محصول جو ہوگا وہ میں دوں گا اگر تم یہ چاہو تو صندوق کے وزن کے برابر سونا چاندی بھی لے لو تو بھی تم کو دے دی جائے گی یہ سن کر وہ اور بھی زیادہ اشتیاق ہوا کہ نامعلوم اس میں کیا چیز ہے ضرور کھولنا چاہیے چنانچہ انہوں نے بلا اسرار اس صندوق کو کھولا تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت صاحب جمال حسن اس میں بیٹھی ہے جس کا سانی اگر تلاش بھی کیا جائے تو ملنا نممکن ہے جب محصول والے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سائرہ خاتون کو بادشاہ کے نزدیک لے کر گئے تو بادشاہ ملعون نے پوچھا یہ عورت تمہاری ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا جو اسلامی جواب تھا آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے بیوی کو بہن کہنا سابقہ شریعت میں درست تھا یہ جواب سن کر اس ملعون نے کہا تم مجھے اپنی بہن کو دے دو تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ اپنی ذات کی مالک ہے سائرہ خاتون نے کہا پناہ مانگتی ہوں میں اللہ سے وہ ملعون یہ سن کر ہسا اور حکم دیا کہ ان کو خمام میں لے جاؤ نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر خوشبو سے موتر کر کے میرے پاس لاؤ ملعون کے حکم پر ایسا ہی کیا گیا اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ پردہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں سے اٹھا دیں تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ تمام گفتگو جملعون حضرت سائرہ خاتون کے ساتھ کرے سن سکیں اور ان کے تمام حالات آنکھوں سے دیکھ سکیں جب جمال مبارک حضرت سائرہ خاتون کا اس ملعون نے دیکھا تو فوراں اس نے تسترازی کا قصد کیا اسی وقت اس کا ہاتھ شل اور خوشک ہو گیا پھر اس نے چاہا کہ بے عدبی کرے تب اللہ کے حکم سے اپنے زانوں تک زمین میں تھس گیا جب اس کا کوئی بس نہ چل سکا تو کہنے لگا یہ عورت تو جادوگر ہے حضرت سائرہ خاتون نے اس ملعون سے کہا اے بدبخت میں جادوگر نہیں ہوں لیکن خامند میرا خداون قدوس کا دوست ہے جو سب کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اللہ کی درگاہ میں دعا کرتا ہے تاکہ تو مجھے بے عزت نہ کر سکے یہ سن کر اس نے توبہ کی فلفا اور ہاتھ اس کا درست ہو گیا زمینے بھی اس کو چھوڑ دیا پھر جب دوسری مرتبہ سائرہ خاتون کی طرف نگاہبان سے دیکھا تو اسی وقت اندھا ہو گیا تب اس ملعون نے کہا اے بی بی معصوم میرے حال پر دعا کرو اور میں اس کام سے ہمیشہ کیلئے توبہ کرتا ہوں جب سائرہ خاتون نے دعا کی تو اللہ کے حکم سے اس کی آنکھیں اچھی ہو گئیں پھر جب حالات ٹھیک ہو گئے تو غلبہ شیطانی سے اہد شکنی کرنا چاہی کہ حضرت سائرہ خاتون پر تستراز ہوں تو اس وقت تمام بدن اور اس کا خوشکور شل ہو گیا اور پھر آنکھیں جاتی رہیں پھر کہنے لگائے بی بی پاک دامن میرے باستے اپنے خدا سے دعا کیجئے حضرت سائرہ خاتون بولی اے بدبخت یہ دعا میری نہیں بلکہ میرے شوہر جو میرے ساتھ ہیں ان کی دعا ہے جو اللہ کے دوست ہیں اگر وہ چاہے تو تجھے معاف کریں یا نہ کریں تب اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہاں لاؤ اس کے بلانے پر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بہاں تشریف لے گئے تو اس ملعون نے کہا اے ابراہیم مجھے معاف کر دیجئے میں نے آپ پر بڑا ظلم کیا اور میں اب توبہ کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے کہا یہ میرے حکم سے نہیں یہ سب خدا بن کندوس کے حکم سے ہوتا ہے جو تمام جہاں کا رب و مالک ہے دیکھو خدا کی مرضی کیا ہے اسی کے مطابق کرنا ہوگا اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آ کر فرمایا اے ابراہیم خدا تعالیٰ نے تمہیں سلام کہا اور فرمایا کہ جب تک یہ تمام ملک اور خزانہ تم کو نہ دے دے تم ہرگز اس سے راضی نہ ہونا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ سے بات کہی کہ میرا رب ایسا فرماتا ہے بادشاہ نے یہ باتیں سنتے ہی تمام سلطنت اور اپنا خزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا یہ کیفیت ہونے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بادشاہ کے حال پر دعا کی اس کی دعا کی برکت سے صحت اور تندرستی پائی مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مملکت کے دو حصے کر کے جو جانب قرآن تھا وہ آپ علیہ السلام نے خود رکھ لیا اور باقی جو بچا اسی کو واپس کر دیا بادشاہ نے ایک صحب زادی دو شیزان نے ایک خوبصورت صاحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہا اے نیک بخت بی بی میں نے تمہاری بے حرمتی کی کوشش کی اور میں نے تم کو دیکھ کر اندیشہ بد کیا تمہارے افوف معاف کرنے کے شکرانے میں یہ بی بی حاجرہ تم ہی کو دیتا ہوں اور جو گناہ اور تقصیریں مجھ سے ہوئیں معاف کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سائرہ خاتون اور بی بی حاجرہ کو لے کر کنعان کو چلے راستے میں حضرت سائرہ خاتون اپنا خال جو بادشاہ کے ہاں گزرا تھا وہ بیان کرنے لگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے سائرہ خاتون تم خاطر جمع رکھو اب کچھ اندیشہ مت کرو اللہ نے اپنے فضل و کرم سے میری آنکھوں کے سامنے پردہ غیب اٹھا دیا جو جو باتیں تجھ پر گزرتی تھی مجھ پر سب ظاہر ہو جاتی تھی اور جو تم کرتی اور کہتی تھی سوموں میں دیکھتا اور برابر سنتا تھا بعد اس کے حضرت سائرہ خاتون نے بی بی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں دے دیا مصر سے نکلے ہوئے دس سال کا عرصہ گزر چکا لیکن حضرت سارا اولاد کی نعمت سے اب تک محروم رہی حالانکہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا تھا حضرت سائرہ خاتون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھے تو اولاد کی طرف سے نا امیدی ہو چکی ہے آپ حاجرہ سے عقد کر لیجئے کہ اللہ نے اولاد دینے کا وعدہ فرمایا ہے تو شاید اسی سے کوئی اولاد ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سائرہ خاتون کی خواہش کے موافق حضرت بی بی خاجرہ سے عقد کر لیا اللہ کی شان کے ایک سال بعد ہی ان کے بطن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے کتاب اززباج الانبیاء حضرت سائرہ خاتون کی وفات کی تھوڑی مدد بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اور عورت کو اپنے نکاح میں لائے جن کا نام کتورہ یا کنتورہ تھا جس کے بطن سے چھے بیٹے پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور عورت سے بھی نکاح کیا جس کا نام حجورہ تھا کتاب مذکور میں اس بیوی کا نام حجون یا حجین بھی لکھا گیا ہے اس کے بطن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیٹے پیدا ہوئے